السلام علیکم ویلکم بیک میرپ کا کچن تو آج کی کوئی ریسپی تو نہیں ہے آج ہم اس کے انبوکسنگ کریں گے کچھ میں نے پرچیس کروایا تھا امازون سے تو یہ مجھے بہت ہی جلدی مل گیا ہے کیونکہ لوکڈون شروع ہے یہاں پر جرمنی میں تو اتنی جلدی چیز کا مل جانا بہت بڑی غنیمت ہے تو یہ میں نے یہاں سے پرچیس چکر آیا تھا وہ مجھے مل گیا ہے تو اس کو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ انبوکسنگ کروں گی تو یہ دیکھیں یہ میں نے انبوکس کر لیا ہے اور اس کے اوپر پندرہ کلر ہیں فوڈ کلر ہیں جل فوڈ کلر اور باہر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کون کون سے کلر ہیں تو یہ سارے ہی جی ہاں اس کے اندر ہی مجود ہیں اور یہ ایسے ہی پیکٹ ملتا ہے اس کو ہم کھولیں گے ابھی تو پھر دیکھتے ہیں جل فوڈ کلر جو ہے ہمارے واو یہ دیکھیں پندرہ کی پیکنگ ہے اور ملی بھی مجھے ہاف پرائز میں ہے ڈریویس کی بلکل فری ہے اور آنے تو یہ نیسٹ ویک تھے جب ہم نے یہ کروائے تھے تو یہ دوسرے دن ہی ہمیں مل گئے ہیں تو یہ بھی بہت ہی بڑی بات ہے جو ان حالات میں ہمیں بہت ہی جلدی ملے ہیں تو یہ اس کی مجھے بہت ہی ضرورت تھی ان فوڈ کلر کی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی بنا ہوا ہے ڈبے کے اوپر بھی کیک وغیرہ تو ملیز کے لیے بھی مجھے چاہیے تھے یہ والے کلر اور کیک کے لیے بھی اور باقی بھی چیزوں کے لیے یہ بہت ہی کام کی ہیں چاند کتری ہم ڈالیں گے تو یہ بہت ہی اچھے سے ہمارے مپسند کا جو کلر ہوگا وہ ہو جائے گا تیار تو بہت ہی جلدی میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کلر سے کچھ بنا کر دکھاؤں گی جیسے گلیز کیک کے اوپر جو کرتے ہیں آج پر بہت ہی ان ہو رہی ہے وہ یا پھر کیک بنائیں گی انشاءاللہ تو بہت ہی جلد دیکھیں گے آپ ان کلر سے کچھ نہ کچھ بنا ہوا عرب کے کچھن میں بہت ہی جلد آپ کو ملے گا ان کلر سے بنا ہوا کیک یا پھر کیک کے اوپر جو گلیز لگاتی ہیں وہ تو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ